جب سلمان خان نے فلم کرن ارجن کے سیٹ پر شارک خان کو مار دی تھی گولی جس کے بعد سیٹ پر موجود سارے لوگ سکپک آ گئے تھے شارک کو گولی لگنے کے بعد شارک زمین پر گرے اور سب کی سانسیں فولنے لگی تھی لیکن سلمان نے شارک کو کیوں گولی ماری تھی اب اس پر خود سلمان نے خلاصہ کیا ہے دراصل ایک نیوز چینل کو دیئے انٹرویو میں سلمان خان نے کرن ارجن کی شوٹنگ کے دوران کا ایک قصہ بتایا ہے جب انہوں نے شارک خان کو گولی مار دی تھی اور اس انسیڈنٹ کو دیکھ ڈائریکٹر آکیش روشن کاپنے لگے تھے دراصل سلمان خان نے بتایا تھا کہ کرن ارجن کے سیٹ پر پارٹی چل رہی تھی وہاں پر دانسرز موجود تھے تب ہی سلمان نے لوگوں کے ساتھ پرانک کرنے کا من بنایا اور پلاننگ کی انہوں نے شارک کے ساتھ مل کر پلان بنایا کہ وہ شارک کو ڈانس کرنے کے لیے بلائیں گے لیکن شارک کو بار بار منع کرنا ہے جس کے بعد دونوں کی بیچ ہاتھا پائی ہوگی اور پھر سلمان ان پر گولی چلا دیں گے جس کے بعد لوگ ڈر جائیں گے ہوا کچھ ایسا ہی سب کچھ پلان کے تحت سلمان شارک نے پرفارم کیا سلمان نے فلم کے ایکشن ڈائریکٹر سے شوٹنگ میں استعمال ہونے والی بلیک گن منگوائی اور پھر پلان کے مطابق انہوں نے اور شارک نے ڈراما کرنا شروع کیا پلان کے حساب سے سلمان نے شارک کو کئی بار دانس کرنے کے لیے بلائیا ایسے میں بار بار شارک منع کرتے رہے اور پھر انہوں نے سلمان کا ہاں جھٹک دیا جس کے بعد دونوں بحث کرنے لگے اور پھر سلمان نے شارک کو گولی مار دی جس کے بعد شارک ہاں زمین پر گر جاتے ہیں ایسے میں سیٹ پر موجود لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ سب پرینک چل رہا ہے وہیں اس گھٹنا کو دیکھ سب ہی لوگ حیران ہو گئے تھے کئی لوگوں کو لگ رہا تھا کہ وہ بھی فنز جائیں گے اس لیے وہ وہاں سے باہر نکلنے کی باتیں کرنے لگے تھے حالانکہ سلمان نے یہ کہہ کر سب کو ڈرا دیا تھا کہ وہ سب کو مار دیں گے سلمان نے اس کے بارے میں بتایا کہ اس انسیڈنٹ سے فلم کے ڈائریکٹر راکیش روشن کافی پریشان ہو گئے تھے وہ کاپنے لگے تھے اس کے بعد جب شارک اٹھے تو پھر سب کو معلوم پڑا کہ یہ پرینک تھا اور سب کی سانس میں سانس آئی اور پھر سب ہسنے لگے اب ایسے میں سلمان خان کا شارک کو گولی مارنے والی یہ بات اب خوب وائرل ہو رہی ہے لوگ شارک سلمان کے اس پرینک کو خوب پسند کر رہے ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ اس کے ساتھی سلمان سے اس انٹرویو میں سوال کیا گیا تھا کہ وہ اکثر سیٹ پر اپنی منمانی کرتے ہیں فلم کی سکرپٹ ڈائلوگ سے لے کر ڈانس کے سٹپ تک سب اپنی مرضی سے بدل دیتے ہیں اس پر سلمان نے جواب دیا تھا بلکی ان کی ہیلپ کرتے ہیں فلموں میں ان کی ڈائلوگ اصل زندگی سے جڑے ہوتے ہیں جسے وہ فلم میں شامل کرتے ہیں بولی ووڈ کی لیٹس نیوز گوسیپ فلم ریویوز سانگ ریویوز کے لیے سبسکرائب کریں ہمارے چانل Crazy for Bollywood کو and yes don't forget to press the bell icon تاکہ ہمارے چانل پہ آئی کوئی بھی نئی انفرمیشن آپ بلکل بھی مس نہ کر پائیں